باہر جانے کی بڑی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے بہت پاکستانی سوچتے ہیں کہ ملک سے باہر جائیں مختلف ایبنیوز آپرچنیٹیز کو ایکسپلور کریں لیکن ڈنگ کی لگا کے باہر جانا اور اس طرح سے غیر قانونی طریقے سے باہر جانا اس کے لیے اس وقت ہمارے پاس ایک ریپورٹ موجود ہے جو کہ امرانہ کومل صاحبہ نے بنائی ہے یہ حقیقت پر مبنی ریپورٹ کا کچھ حصہ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کیس ہمارے سامنے موجود ہے وہ لوگ جو غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے پاس شادہ ہیں اور وہ اپنی زبانی کیا بتا رہے ہیں اپنی سٹوری کس طرح سنا رہے ہیں آپ ملاحظہ فرمایے اس کے بعد ہم واپس آ کے امرانہ سے بات بھی کریں گے میرا نام شادہ ہے تو میں پجاب سے ہوں 25 جنوری سن 2019 میں میں اور میرا دوست ہم پاکستان سے ترکی کے لیے نکلے تھے براستہ ایران تین سے چار دن ہمیں لگ گئے تھے ایران پہنچنے میں ایران پہنچے ہیں جب دو دن وہاں ہم نے سٹے کیا ہے سٹے کرنے کے بعد پھر ہمارا جنٹ آیا ہے جنٹ نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا ہے گاڑی میں ہم نے سفر کیا ہے بس میں دو دن کا سفر تھا ایک دن تو ہمارا بہت ہی آسانی سے گزرا دوسرے دن ہمارے لئے مشکل آئی کہ ہمیں انہوں نے بس کے ڈکی میں ڈال دیا اور وہ جو ڈکی والا سفر تھا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اتنا کہہ لیں کہ خطرناک ہے میں نے اپنے ان گناہ گھار آنکھوں سے اپنے پاکستانی بائیوں کی وہاں ہڈیاں دیکھیں ہیں ماکو پاڑی پہ بیگ وغیرہ چدریں وغیرہ شوز وغیرہ دیکھیں ہیں اور وہاں جا کے مجھے رونا آیا تھا کہ میں کس رستے پہ چل پڑوں میرے دل میں یہی تھا کہ میں نے جانا ہے تو یورپ جانا ہے بس ایک شوق تھا خیر بہت نقصان کیا میں نے پیسوں کا بھی لیکن پہنچنے نہیں ہوا میرے سے بھئی میرے سردیوں کی راتوں میں میں نے تھنڈے پانی میں اوپر سے کیا میں آپ کو بتاؤں کہ برف بھی گر دی تھی اور میں فل تھنڈے پانی میں ہم نے دس بارہ لڑکے تھے ہم نے وہ تین سے چار گھنٹے اس میں پانی میں ہم رہے ہیں کہ ہمیں فوج پکڑ نہ لے وہ گیم بھی ماری پکڑی گی میں واپس آیا صبح چار کا ٹائم تھا ادھر افغانی لوگ ہیں وہ اس ٹائم ترکی میں بہت انہوں نے نظام خراب کیا ہو گئے وہ لوگوں کو سیف لگاتے ہیں سیف لگانے کے بعد مارتے ہیں ویڈیو کال پہ ان کی گھر پہ بات کرواتے ہیں پیسے مگواتے ہیں میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا تو میرے بھائیوں یہ آپ جو میرے بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ آپ سب کے لیے میرا پغام ہے کہ پلیز ڈنکی لگا کے کبھی بھی نہ جائیں یہ بہت بہت ہی خطرناک رست ہے جی جب بھی جائیں ویزا لے کے جائیں اور اپنی ایکسپرٹیز کو یا اپنے آپ کو پولش کر کے جائیں یہی آپ کو آگے تک لے کر جائے گا جس طرح سے انہوں نے اپنا کیس بتایا کتنے ہی لوگ ہیں کتنے ہی نوجوان ہیں جن کے گھر والے آج تک ان کی راہ تک رہے ہیں لیکن وہ گھر لوٹے نہیں ہیں اس حوالے سے جنہوں نے یہ اس پر کام کیا ہے اس کیس کو بھی سامنے لے کر آئی ہیں اور باقی بھی اس پورے پروسس کے حوالے سے جنہوں نے کام کیا ہے عمرانہ کومل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ستائیس سال کا ان کا جنرلزم کا ایکسپیرنس ہے اور انہوں نے بہت مختلف جانراز میں رپورٹنگ کیا ہے مختلف چینلز کے ساتھ رہی ہیں اور دلیری کے ساتھ بات کو آگے پہنچانے کا شرف ان کو حاصل ہے عمرانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا کیونکہ سکائپ پہ عمرانہ صاحبہ ہمارے ساتھ تھی ہیں اور ابھی شاید دوبارہ ڈسکنیکشن ہوا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو آن بورڈ لے سکیں لیکن اس وقت ہم نے جس طرح شادہ کی بات آپ کو سنائی یہ بہت امپورٹنٹ ہے خدارہ آپ کے گھر والے جہاں بھی ہیں اگر ان کو شوق ہے باہر جانے کا پروپر ٹرائیول ایجنٹ سے اور جس طرح سے ایک سسٹم ہوتا ہے مائیگریشن کا اس کو پروسس کریں ہمارے ہاں یہ بڑا ایشو ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم پڑھائی سے تعلیم سے بھاگتے ہیں اپنے ان اسکورس کو جو ہمیں حاصل کر کے ہی باہر جانا ہے ان سے بھاگتے ہیں اور ہم شورٹ کٹ اختیار کرتے ہیں زندگی میں چاہے باہر جانے کی بات ہو یا کوئی اور بات ہو آپ کو شورٹ کٹ کبھی پے آف نہیں کرے گا جہاں آپ محنت کریں گے اس محنت سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی یقین جانی ہے اس وقت آپ کے دل میں کامل یقین ہونا چاہیے کہ اب میں ترقی کی راہ پر ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کی جزا ضرور دیں گے آپ کے باسس کیسے ہی ہو آپ کا انوائرمنٹ کیسا ہی ہو لیکن جب آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کی نیت سچی اور صاف ہوتی ہے تو آپ کو اس کا ریزلٹ ملتا ہے ادھر نہیں ملے گا اگر اس سچویشن میں دوسری سچویشن میں ملے گا لیکن ملتا ضرور ہے کیونکہ رب کائنات ہر چیز پر قادر ہے اور وہ محنت کرائے گا نہیں جانے دیتا ہم جس طرح کہ اب یہ کیسز دیکھتے ہیں اس میں بہت دل دکھتا ہے عمرانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمرانہ کو ہم ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم ویلکم اسلام کیسے ہیں جی اللہ کا شکر عمرانہ مجھے یہ بتائی ہے یہ کیس ایک کیس آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا اور ہم نے ٹیلی ویجن پر دکھایا ایسے بہت سارے پاکستانی ہیں اور بہت سال سے یہی سب کچھ کر رہے ہیں کیا کیا اور آپ نے دیکھا اور کیا کیا آپ کی اس میں اپروچ رہی ہے جو آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں گی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے ابھی شاید کام شروع کیا ہے اور میرے لیے کیونکہ اسلام آباد میں آنا اور مختلف کیونکہ انسان جیسے جیسے اپنی سینریو چین کرتا ہے ویسے ویسے مسائل مسائب اور جہاں کریمینل انڈ کورٹ ریپورٹنگ ہے اس کی بھی ڈائمنشن بپڑ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ قانون نافیز کرنے والے عدابوں کا بھی پتا چلتا ہے تو یہ کیس آپ یقین کریں کہ میرے پاس سٹوریز بہت ساری آئیں بہت سارے شادوں سے میں نے تمام اپنے کریکٹرز کا نام شادہ ہی رکھا تھا میرے پاس بہت سارے شادوں کے انٹریوز ہیں تو ان کی سٹوریز اتنی ورس تھی کیونکہ یوٹیوب کا آپ کو پتا ہے کہ ہم جب جہاں وہاں میں سٹریم میڈیا میں کام کرتے ہیں تو وہاں ایک پورا ایڈیٹوریر ہوتا ہے لیکن جہاں 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 وہ ہوتا ہے وہاں ہمیں سیلپ سینسرشپ دیکھنی پڑتی ہے تو میں نے صرف اس شادے کو انتخاب کیا کیونکہ یہ بہت کم بتا رہا تھا اچھا تو ظاہر ہے ہم نے اپنے دیکھنے والوں کو ڈرانا نہیں صرف ایک مسئلہ بتانا ہے کہ غیر کانونی ہجرت جو ہے وہ پیسے کا زیاہ تو ہے ہی ہے وہاں طریقے سے انسان زندگی کے خطرات کا شکار ہو سکتا ہے اسے جان کا خطرہ اسے مال کا خطرہ اسے اب یقین کریں کہ ایجنٹ جو ہیں جو لے کر چاہتے ہیں سب سے پہلی چیکنگ وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ چیکنگ کرتے ہیں وہ شنافتی کا آڈ ہر قسم کا کاغذ ہر قسم کا ذریعہ کنیکٹیوٹی کا وہ چین لیتے ہیں اور اگر وہاں کوئی مر بھی جائے گا اس کی لاش بھی جہاں شنافت نہیں ہو سکے گی تو وہ اس کے گھر تک کیسے پہنچے گی کتنی ماں کتنے پاپ کتنے دھر والے جو ہیں ان کی راہ تکتے رہتے ہیں کہ وہ کب واپس امرالہ ایسے ہمارے شادے امرالہ مجھے بتائیے یہ جو ایجنٹ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا یہ کیوں ان کی نشاندہ ہی کیوں نہیں ہوتی اچھا میری یہ جو ریسرچ ہے یہ بڑی پرائیمری لیول کی ریسرچ ہے اس میں میں ہمیشہ ایک بات ہر جگہ بولتی ہوں کہ جب سے انسان اس کائنات پہ وجود پہ آیا ہے ہم چور سپاہی کا جو کردار شروع سے ہی دیکھتے ہیں کہ چور آگے آگے ہوتا ہے سپاہی پیچھے بچھے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہر کریمینل سٹوری میں جیسا بھی چور ہو جیسا بھی کریمینل ہو اس کے پیچھے قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ٹرولنگ ہو گی تھی پھر آن لائن ٹرولنگ ہوئی پھر اس کے ورس کس طریقے سے ہے اور اگر قوانین بھی بن گئے ہیں تو جو مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے روٹ کیسے بدل لیتے ہیں اور خاص طور پر یہ کہ جہاں لالچ ہوتا ہے وفادات ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے وہاں اگر ہزار میں سے دو لوگ بھی آپ کو کریمینل ایکٹیوٹی میں سپورٹ کریں تو پورا سمندر جو ہے ہم اسے غلط قرار نہیں دے سکتے جہاں آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو ایجنٹس کام کرتے ہیں ان کو کسی لاو انفورسمنٹ ایجنسی کے پرسنیل کی بیکنگ ہوتی ہے یہ کہنے کا مقصد ہے دیکھیں میں اس میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ بیکنگ ہو یا نہ ہو لیکن غلط ضرور نظر آتی ہے کیونکہ دیکھیں جہاں ناکے لگتے ہیں جہاں سب کچھ ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں یہ کیسے جاتے ہیں اور پھر خاص طور پر یہ کہ میں نے جو چیز سب سے زیادہ اخذ کی ہے اس تمام ریسرٹ سے کیونکہ اس قسم کی ریسرچیز اکثر ہوتی ہیں اور لیکن ہوتی اس لیول پر ہیں جیسے کہ ہمارے ایمفل کا ریسرٹ پیپر ہو گیا ہماری پیسیز ہو گئے ہمارے تمام ریسرٹ پیپر اچھا اس میں سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ انویسٹیگیٹیو لیول کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز میڈیا میں نہیں آ رہی گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہمیں لوگ حقائق بتاتے ہیں تو میں نے چونکہ جتنے لوگوں سے رابطہ کیا جب میں نے یہ کہا کہ یہ میڈیا میں آئے گی تو سب لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ تو جی آپ ایک تو میڈیا میں دیں گے دوسرا یہ میڈیا نہیں ہے یہ یوٹیوب ہے اب آپ یوٹیوب کے لیے پری لانسنگ کرتی ہیں تو پھر تو یہ زیادہ لوگ دیکھیں گے پھر تو اس کو زیادہ کی جائے گی پھر ہمارے کیونکہ وہ آپ کو بتائے کہ کچھ جو یوٹیوب یا پری لانسنگ کے جو چیزیں ہیں اس میں چونکہ صحافت اس طریقے سے نہیں ہوتی تھے اور پتہ بھی چل جائے گا لوگ اپنی آئیڈنٹیٹی نہیں بتانا چاہتے لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے بارے میں پتہ چلے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا کیونکہ میں ہمیشہ جو میڈیا میں کام کیا تو میں اپنے چینل اپنی ویبسائیڈ کو بھی اسی ایڈمنیسٹری اچھا مجھے یہ بتائیے عمرانہ جو آپ نے کیسز دیکھے ہیں شادہ کے علاوہ جتنے اور شادے تھے کوئی ایک دو چیزیں اگر آپ بتانا چاہیں میں چاہتی ہوں آپ نے تو کہا اور آپ کی بڑائی ہے کہ لوگ ڈریں نہ لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ اس قوم میں ضروری ہے برنہ یہ نہیں رکیں گے یہ دوبارہ یہی کام کریں گے تو جتنی کیسز آپ کے سامنے آئے اس میں سے اور کوئی ایسی چیز جو کہ تم بھی ہو سکے لوگوں کو سبق دے سکے کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا ہے دیکھیں ہمارے پاس ایسی داستانے بھی موجود ہیں کہ ماں یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو روکا اچھا روکنے کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں نے پھر بھی اس کو پیسے جمع کر دیئے کیونکہ وہ ہٹال کر دیا بچے نے اور پھر دو مہینے کے بعد اس کی لاش آئی تو وہ کہتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں اس میں سب سے پہلی خبر اس کے بچے کی تھی کہ اس کی لاش آرہی ہے تو وہ رو رو کر پکارتی ہے کہ اپنے بچوں کو آپ نہ بھیجیں اور ان کا سب سے بڑا بچہ بھی تھا اور میں یہ سمجھتی ہوں اچھا پھر ایک اور ہمارے پاس جو شادہ ہے وہ 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 گیا وہ مہینے چھ سال رہا چونکہ اس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں تھے تو اس نے پاکستانی سفارت کھانے سے رابطہ کیا پاکستانی سفارت کھانے سے رابطہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس بنوائے اور انہوں نے کہا کہ ہم کانونی تحریقے سے واپیس جانا چاہتے ہیں وہ جب کوویڈ سے پہلے کوویڈ کے دوران ہی واپیس آیا وہ یہاں کام کر رہا ہے مہیند مزدوری کر رہا ہے ڈرائیویگ کر رہا ہے کچھ ہوتیل پہ کام کر رہا ہے کچھ ادارے ہمارے ہیں جو ان کو تربیت بقاعدہ دیتے ہیں کہ آپ باہر نہ جائیں آپ یہاں کام کریں اور سپورٹ کریں نا یعنی کہ ہمیں اندھیرہ نظر آتا ہے پہلو نظر آتے ہیں تو ہمیں وہ پہلو بھی نظر آتے ہیں کہ عالمی ادارے اور ہماری حکومت ایسے لوگوں کو رہے راج پر لانے کے لیے ان کی تربیت بھی کرتی ہے ان کو مواقع بھی خرام کرتی اور ان کو کانوں دیکھیں ہجرت جو ہے نا وہ ازل سے ابت تک رہے گی اور جب اللہ سے جب ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں تھی تو اللہ میں کہیں کہ تمہارے پاس مشرق اور مغرب نہیں تھے اسی طرح کی ریسرچ اور اسی طرح کی چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کا وہ چہرہ آپ دکھاتی رہے جہاں لوگوں کی اپنی بھلائی ہے اور جہاں وہ مسئیبت میں یا مشکل میں پھنس سکتے ہیں بہت بہت شکریہ امران آپ کا